اسلام علیکم تو میرا نام ہے وزیفہ حالت اور آج ہم پڑھیں گے کریمنل لوگ کے ہوتا ہے یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے کیٹیگریز کے بارے میں اوبجیکٹیو کے بارے میں اور اس کے فنکشنز کے بارے میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اس کے انٹروڈکشن کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ڈسکریپشن میں لنک ہے وہاں سے جا کے اس کے نوٹس نکال لیں اور اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ آپ اس سے میکسیمم گین کر سکیں تو چلیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکشن کے بارے میں انٹروڈکشن کا جب ذکر آتا ہے تب کریمنل لوگ کریمنل لوگ میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کرائیم کیا ہوتا ہے کرائیم کوئی ایسا انلافل ایکٹ جس پہ سٹیٹ آپ کو پنیچ کرے اسے ہم کہتے ہیں کرائیم اور یہی کریمنل لوگ میں آتا ہے کریمنل لوگ بہت ہی بڑا ٹوپک ہے بہت ہی بڑا کنسپٹ ہے اسے ایک ڈیفنیشن میں بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں اس وجہ سے کافی جیوریس نے اس کی مختلف ڈیفنیشن پیش کی ہیں میریم ویبسٹر اس پہ بیان کرتے ہیں بہت ہی اچھی ڈیفنیشن انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی بھی انلافل ایکٹ کوئی بھی بندہ کرتا ہے اس پہ اسے پنیچ کیا جاتا ہے تو یہ آتا ہے کریمنل لوگ میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی کیٹرگریز کے بارے میں کیٹرگریز آف کریمنل لوگ جس میں پرسنل کرائم سب سے پہلے آتا ہے پرسنل کرائم سے ہمیں سمجھ آ رہے ہیں کسی پرسن کے بارے میں مطلب کہ کسی ایک شخص کے بارے میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو حام کرتا ہے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے کسی کا مرڈر کرتا ہے تو یہ سب کچھ کرائم جو ہیں وہ پرسنل کرائم میں آتے ہیں اس کے بعد آتا ہے property crime property crime اصل میں کیا ہوتا ہے کسی کی property پر کوئی قبضہ کر لیتا ہے یہ بھی property crime میں آتا ہے property کا کوئی بھی معاملہ ہو اس میں ایک definition ہوتی ہے آرسن کی آرسن آرسن میں کیا ہوتا ہے یہ ریسے آرسن لکھا ہویا لیکن اسے پرنانس کرتے ہیں آرسن آرسن میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی property کو اپنے گھر کو اپنی گاڑی کو خود جلاتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے انشورنس کمپنی کے پاس اور وہاں جا کے انہیں بتاتا ہے کہ میرا گھر جل گیا ہے تو اس کی انشورنس واپس کرے تو یہ ایک کریمنل کیس ہے جو کہ پروپرٹی کرائیم میں آتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں موریلٹی کرائیم موریلٹی کیا آتا ہے؟ ام مورل کام جو کرتے ہیں بندے انہیں ہم کہتے ہیں موریلٹی کرائیم موریلیٹی کرائیم میں نہ تو پرسنل کرائیم آتا ہے اور نہ ہی پروپرٹی کرائیم آتا ہے ایسا کرائیم کرتے ہیں جو انہیں خود کو نقصان کرتا ہے یا ان کے ریلیٹیڈ ہوتا ہے مطلب کہ اس میں ہم ایکزمپل لے سکتے ہیں گیمبلنگ کی اگر کوئی جوہا کھیلتا ہے تو یہ بھی اس میں آتا ہے اگر کوئی ایلیگل ڈرکز کا یوز کرتا ہے یا بیجتا ہے تو یہ بھی اس میں آتا ہے وائٹ کولر کرائیم ایسے کرائیم جو کہ وائٹ کولر وائٹ کولر کہتے ہیں کوئی عالی اغدو پر جو فائز ہوتے ہیں ممبران انہیں کہتے ہیں وائٹ کولر اس میں ہم مثال لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بڑی جوہ پہ بیٹھا ہے اور وہ اپنے جو اس کے جونئرز ہیں ان کی تنہا میں اپنا حصہ رکھتا ہے تو یہ وائٹ کولر کرائیم میں آتا ہے اور ہائی لیول پہ بھی جیسے کہ نواز شریف صاحب نے کرپشن کی اور ہمارا پیسہ باہر کے ملک میں بھیجا یہ بھی وائٹ کولر کرائیم میں آتا ہے جو کہ سیلیبریٹی ہوتے ہیں اور وہ کرائیم کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اورگنائزڈ کرائیم اورگنائزڈ کرائیم اورگنائز سے ہی اس کا مطلب سمجھ میں آرہا ہے کہ پلینڈ اورگنائز کا مطلب ہوتا ہے پلینڈ کوئی ایسا کرائیم جو کہ پلینڈ کیا گیا ہو اگر کوئی کرائیم کا پلین بنائے تو ایک بندہ اس پر عمل نہیں کر سکتا اس کے لیے ایک گینگ چاہیے ہوتی ہے ایسی گینگ جو کہ کرائیم کرے کسی چیز کو illegal چیزوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجے یا ملک میں ہی اس کا کرائیم کرے تو وہ سب کچھ آتا ہے اورگنائزڈ کرائیم میں تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے objectives of criminal law criminal law کا مقصد کیا ہے اس میں ہمیں دو ترم سمجھنی چاہیے جو کہ ہر اس کی category میں apply ہوگی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں offender کے بارے میں offender اور پھر victim offender وہ ہوتا ہے جو criminal ہوتا ہے جو کوئی جرم کرتا ہے اور victim وہ ہوتا ہے جو اس جرم کا شکار بنتا ہے مطلب ہے اس پہ victim پہ وہ جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے retribution آتا ہے retribution میں ہوتا ہے عدلے کا بدلہ عدلے کا بدلہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کی اتنی سزا دینی چاہیے مطلب کہ اگر کسی offender نے کسی بندے کسی victim کا خون کیا ہے تو اس کا بدلہ court لے گی اور court اسے section 302 CRPC کے تیاد یا عمر قید کی سزا دے گی یا پھر اسے پھانسی کی سزا دے گی سزائے موت دے گی تو اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے debtorence debtorence میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بندے کو debtor کیا جائے debtor کا مطلب ہوتا ہے scare اس میں کا مطلب debtor کا مطلب ہوتا ہے scare مطلب کہ کسی بندے کو ڈرائیا جائے اس میں دو ٹائپس ہوتی ہیں special اور دوسرا ہوتا ہے general special میں کیا ہوتا ہے کسی ایک بندے کو نشانہ بنایا جائے مطلب کہ اگر کوئی offender ہے تو اسے ڈرائیا جائے اور general میں یہ ہوتا ہے کہ پوری سوسائٹی کو ڈرائیا جائے کہ جیسا offender نے ظلم کیا ہے یا گناہ کیا ہے یا crime کیا ہے ویسا پوری سوسائٹی نہ کرے تو یہ سب کچھ آتا ہے debtorence میں اب ہم بات کرتے ہیں rehabilitation rehabilitation ایسے ادارے ہوتے ہیں جن میں ہم offenders کو awareness provide کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے غلط اور صحیح کے پہچان دیتے اس میں بچوں کی پروریش کے بارے میں بھی آتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کا بچہ کوئی چیز چورا کے لی آتا ہے اگر وہ گھر پہ آتا ہے اگر اس کے والدین اسے اس پہ نہیں ڈانٹتے بلکہ خوش ہوتے ہیں تو وہ بچہ وہی غلطی دوبارہ کرے گا اور جب وہ بڑھا ہو کے وہی غلطی کرے گا تو وہ ایک crime بن جائے گا جس کی اسے سزا ملے گی تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے کچھ centers بنائے ہیں schools سکولز وغیرہ بنائے ہیں مدرسے بنائے ہیں جس میں بچوں کی پروریش ہوتی ہے اسے اچھی تربیہ دی جاتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں لاس پہ ریسٹوریشن ریسٹوریشن کا مطلب اس کے ورڈ سے ہی سمجھ میں ہرہا ہے ریسٹور کرنا ریسٹور میں کیا ہوتا ہے اگر افینڈر نے کسی وکٹم پر کوئی ظلم کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے مطلب کہ اگر افینڈر نے اس کی پروپرٹی پر قبضہ کر لیا ہے یا اس کے پیسوں کو چھین لیا ہے تو اس کے بدلے اسے وہی چیزیں دینی پڑیں گی جو کہ کوٹ آلاو کرے گا تو یہ تھے کچھ اوبجیکٹیوز جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں اگلی طرف اب ہم بات کرتے ہیں فنکشنز کے بارے میں کریمینل لوگ کے کچھ فنکشنز ہیں یہ پانچ دیئے لئے ہیں سب سے پہلے ہاتا ہے مینٹیننگ اوڈر کریمینل لا جو ہے وہ مینٹیننگ اوڈر میں کس طرح ہیلپ کرتا ہے کہ یہ سوشل کنٹرول قائم کرتا ہے سوسائٹی میں جس سے کیا ہاتا ہے لوگ جو ہیں وہ بھروسہ کرتے ہیں کریمینل لوگ پر کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے پروبلمز کو ہماری ایشیوز کو سول کرے گی جس کی وجہ سے وہ پولیس کے پاس آتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کر دیا جاتا ہے یہ سب ہے مینٹیننگ اوڈر کے بارے میں اس کے بعد آتا ہے ریزولوڈنگ ڈسپیوڈ ریزول کرنا حل کرنا ڈسپیوٹس لڑائیوں کو ایسی ڈسپیوٹس لڑائیاں جو کہ سیٹیزن کے درمیان میں ہوتی ہیں تو گورنمنٹ اس کو کیسے سول کرتی ہے بعض دفعہ جو افینڈرز ہیں ان کو پنیش کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ کمپرومائز کروا کے اس مسئلے کو حل کروا دیا جاتا ہے جو بھی کوئی مسئلہ ہو وہ کی پیسفل طریقہ ہے تو اب آتا ہے پروٹیکٹ انڈویجول اینڈ پروپرٹی کچھ ایسے افینڈر ہوتے ہیں جو کہ ویکٹم کو حام کر کے اس کی پروپرٹی یا کوئی چیزیں یا گوڈز کو کبزے میں لینا چاہتے ہیں تو کریمینل لو اسے پروٹیکٹ کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے بھائی سوشل کنٹرول کے ذریعے اس طرح سے یہ انڈویجول اینڈ پروپرٹی میں آتا ہے اس کے بعد آتا ہے سمود فنکشننگ آف سوسائٹی سمود فنکشننگ آف سوسائٹی اس طرح سے اگر کریمینل لو کو سوسائٹی سے نکال دیا جائے تو ہر چیز جو ہے وہ ڈس آڈر ہو جائے گی کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئے گی گناہ جو ہے وہ کھلی آم ہو جائے گا اس طرح سے اگر کریمینل لو کو نافذ کیا جاتا ہے تو سمود فنکشننگ آف سوسائٹی ہوگا ہر بندہ لو کے مطابق چلے گا تو اس طرح سے یہ سمود فنکشننگ آف سوسائٹی سیف گارڈنگ سیول لیبرٹیز لیبرٹیز کا مطلب ہوتا ہے فریڈم سیول کومن کومن فریڈم مطلب کہ کچھ ایسی فریڈم دی جائے عوام کو کہ وہ خوشی سے اپنی زندگی گزار سکیں مطلب کہ فریڈم آف سپیچ کچھ لوگوں کو بولنے کی اجازت دی جائے فریڈم آف پریئر کوئی مسلمان ہے کوئی کریسچن ہے تو وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتا ہے تو یہ سب کچھ تھا کریمینل لو میں آگے ہم بات کریں گے سیول لو کے بارے میں اور پھر ان دونوں کی کمپیریزن کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ کسٹن ہے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں جلد ہی لے کے آنگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اور کیا سمجھ نہیں آئی ہے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں میں اسے بہتر کروں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تھینکیو